آشریف صاحب کی آئیڈیالوجی کی یہاں پہ بات ہوئی ہے ان کی آئیڈیالوجی یا ان کا مائنسٹ سب کے سامنے ہے تین پیلرز ہیں جو میں کھوکلی بیان کروں گا پہلی بات یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اقتدار میں کوئی بھی پولیٹیشن آئے انہیں عوام کے لئے کچھ کرنا چاہیے اسی لئے وہ ہر وقت جب آتے ہیں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور انویسمنٹ کرتے ہیں یہ ایک پیلر ہے دوسری بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنفلکٹس جو ہیں they should be resolved یا of course with dignity چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو چاہے افغانستان کے ساتھ ہو اور followed by trade and commerce and connectivity تیسی اہم بات یہ کہ وہ ملک میں فارٹ لائن ماضی میں سیول ملیٹری تعلقات میں جو رہا ہے اس کو ایک بیلنس کے طور پر لے کے جانا چاہتے ہیں یہ بھی ان کے مائنسٹ کا حصہ ہے تو یہ broad fundamental ہے جو میں آپ کو بیاننے کوشش کر رہا ہوں تیسی اہم بات یہ کہ اگر یہ بات عادلیہ پہ حملے کیا آج کوئی ہم کر رہے ہیں تو میرے خیال میں عادلیہ پہ حملہ یہ ہے میرے لیے کہ جب آپ اس کو کہیں گے اے چیف جسٹس جب آپ ان کو بالوں سے پکڑیں گے جب آپ اس کو کھینگرو کھوٹس کہیں گے جب چھمک کہیں گے جب یہاں پہ کوئی اور الفاظ جو ہے ماضی کا حصہ ہیں جو اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جب سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے جو ہے آپ لٹکائیں گے یہ ہے اگریشن آہ تنقید کرنا ایک فیصلے پہ جس کے ڈائریکٹ وکٹم جو ہے نواز شریف ہیں یہ ان کا فینڈیمنٹل رائٹ ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمیری ماضی سیاسی کو بالخصوص پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی ہسٹری سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح جوڈیشری پہ حملے کی ہیں کیا الفاظ استعمال کی ہیں فیزیکل آٹیک چاہے وہ یا وربل آٹیک وہ ہسٹری ہے پیپلز پارٹی نے بھی پیپلز پارٹی کے تو محترمہ بینظیب کو انہوں نے جوڈیشل مرڈر کا اللہ فاستعمال کیا ہم نے نہیں کیا انہوں نے بات کی ہے کہ یہ چمک نہیں وہ تو بھوٹو صاحب کے اس کے حوالے سے تو وہ تو پارسل پیپلز پارٹی کے علاوہ تو جوڈیشل مرڈر تو جوڈیشری کے لیے الفاظ ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ڈوگر کورٹس پھر انہوں نے چھوڈری کورٹس کے الفاظ استعمال کیے یہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہمارے سامنے تو یہ آمیں نہ سکھائیں کہ عدالتوں کا اعترام کیا ہوتا ہے اور رہی پی ٹی آئی ان کا لیکچر بلکل ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے جب یہ کہتے ہیں اوے چیف جسٹس اوے جی یہ الفاظ ان کے ہیں اور اسی طرح وہ بہت سے ہمارے درنے میں جو آپ کے سامنے ہوئے سپریم کورٹ کے اسلام آباد لکڈاؤن میں جب پوری جوڈیشری علموس کرپل ہو گئی تھی یہ ہمارے سامنے ہیں آپسکینڈر پروکلینڈ آفینڈر آج بھی خان صاحب کے حوالے سے ہی تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں لہذا ان سے ہم عدالتوں کی اعترام کا باشن نہیں لیں گے اس کے ساتھ باقی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو میں رسپانڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ سکورنگ جو آپ کر رہے ہیں اس کو ساری پی ایم ایل این سے ہماری لڑائی ہے ہماری لڑائی ہے کہ آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ جو تین ہزار تیس ہزار کروڑ روپیہ تین سو ارب روپیہ کی ٹرانزیکشنز آپ کے سولہ کمپنیز کے اکاؤنٹس میں ہیں وہ کہاں سے آئے تین سو ارب روپیہ جانے چاہتے ہیں یہ تو بہت بڑی رقم ہے میرا تو دماغی ہل گیا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چارٹس دکھا دکھا ہوں پہلی بات یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں جی ای ٹی بھی بنی ہے اگر اس میں کوئی ڈسکرپینسی تھی تو انہیں اکامہ ڈسکرپینسی نہ آتا رہی یہ کہ یہ یہاں ٹاک شو میں حدارت لگا کے جو بھی فگر آوامے لہتے ہیں وہ لہرائے لہتے جائیں لیکن اس کا ایک میکنزم تو ہوگا نا اگر میکنزم جو آمنیابی وارڈ کی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں ورنہ آج یہ بات ثابت ہوتی کہ نواز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے کرپشن کی ہے اب رہی ایسے ملک میں جب دس ارب ڈالر نیب کے اپنے سٹیٹسٹکس ہیں ون ٹریلین اس وقت پانچ سال سے کیسز ہیں سٹے آرڈر کے پیچھے لوگ چپے ہوئے ہیں وہ کرپشن کا پیسہ کوئی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی جی آئی ٹی کوئی ایم ایل اے کوئی ٹائم بار ڈیسیزن زرداری صاحب کے حوالے سے ایکس پرائیم نسٹرز کے حوالے سے باقی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جس میں جانگی تہرین صاحب ہے ان کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے